کیا آج تک آپ لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ گیزر لگانا ہے گیزر لانا ہے گیزر ریپیئر کرنا ہے گیزر بنانا ہے گیزر بنانے والی کمپنی گیزر فٹانےzyka مبنی یہ لکھا ہے نا آپ لوگوں کو سب نے لکھا ہے ا tampoco حمد اللہ پر رکھاتوں نے کوکفائیت جعفری آج میں تمجھنا دوں گا آپ لوگوں کی گیزر ورڈ ہی غلط ہے کہ گیزر ہم سب نہ بنا سکتے ہیں نہ responsible سکتے ہیں نہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس پہ یقین رکھتے ہو تو ویڈیو کو آخر تک دیکھو اور شیئر بھی کر لو that is the power of only on the supreme power who is Allah وہی ایک بنا بھی سکتا ہے فٹا بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے تو کیا ہے گیزر کا راج میں بتاتا ہوں گیزر ایک ایسا چیز ہے کہ چیز یادرکھنا سکتے ہیں اس کو کشویر میں ناگ کہتے ہیں اور ہم تو ناغ جو ہے ناغ زمین کے اندر سے نکلتا ہے جو کر کے پانی نکلتا زمین کے اندر سے تو دو طریقے کیا ہوتا ہے ایک نکلتا ہے کولڈ وارٹر لیکن 99.9% نکلتا ہے کون سا والا کولڈ والا جب ہارٹ سپریم نکلے گا تو کیا ہوگا ہارٹ سپریم ہے کیا سمجھا ہوں میں ہارٹ سپریم وہ چیز ہے کہ زمین کے اندر کسی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے پانی جمع ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے ہیٹ اپ ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ پانی جمع ہوا تو یہ پانی ایک دم نکل آتا ہے باہر اپنے ٹیمپیچر کے بیس پہ بنانے والا اللہ ہے لیکن وہی نکالنے والا ہے اس کو وہی نکالنے والا بھی ہے تو اس نے کیا کیا کہ نکلا زمین کہیں پھٹ جاتا ہے زمین زمین وست ہو جاتا ہے اور گرم پانی نکل آتا ہے باہر تو اس چیز کو کہتے ہیں ہارٹ سپریم اور اسی چیز کا نام پڑا ہے پھر گیزر اسی چیز کا نام پڑا ہے گیزر اگر یہاں پہ زمین پھٹا اور یہ پانی نکلا اس کے اندر سے گرم پانی تو اس چیز کا نام گیزر پڑا ہے تو اصلی ورڈ جو ہے گیزر کا معنی اصلی یہ ہے تو اب ہم جب ہم سب جو گھروں میں لگاتے ہیں وہ کیا ہے پھر اس کو ہم گیزر نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ہے وارٹر ہیٹر وارٹر ہیٹر کیا مطلب ہے وارٹر ہیٹر ہم ڈرم کو بھی کہہ سکتے ہیں وارٹر ہیٹر ہم کسی ایک چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں اگرچہ ہم بالٹی کے اندر پانی ڈالا ڈالا اس کے بعد اس کے اندر ڈالا بوائلر ڈالا تو وہ وارٹر ہیٹر بن سکتا ہے وہ سیٹڈ سیٹڈ بن سکتا ہے جو ہم گھروں میں لگاتے ہیں وہ ہینگڈ ہے وہ دیوار بھی ہم نے لٹکایا وہ گیزر وارٹر ہیٹر بن گیا ہینگڈ اگر ہم بیچ میں تانگیں گے اس کو کمرے کے بیچ میں تو وہ فال سیڑڈ بن سکتا ہے وہ سیڑڈ بن سکتا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں خیال رکھنا ہے مہروانی کر کے مہروانی کر کے کوئی بھی پلمبر اگر آج کے بعد کوئی بھی ایک پلمبر آج کے بعد کہیں پہ بھی کوئی بھی ایک ایسٹیمیٹ لکھے گا تو مہروانی کر کے ہاتھ جوڑ سے میں رکست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کی میں رکست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ گیزر ورڈ استعمال ہی نہ کریں گیزر ورڈ استعمال نہ کریں اب آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ یہ کیا کہتا ہے تو گیزر کسی دنیا میں کسی ایک انسان کے پاس طاقت نہیں ہے کی بنا سکتا ہے کیونکہ گیزر جو نکلتا ہے نا گیزر نکلتا ہے زمین کے اندر سے جیسے کہ ہارٹ سپریم ہارٹ سپریم مانو کہی پہ ایک زمین کے اندر انیویزیبل طریقے سے ایک گڑا بن گیا ایک ڈھیم بن گیا اور وہی اللہ تعالی کی فاضل کارم سے ہٹ ہوا اس کے پیچھے سائنس کیا کہتا ہے وہ میں نہیں کہا سکتا ہوں کیونکہ میں سائنس کا ٹیچر ہوں نہیں نہ میں سائنس کا سٹیڈنٹ ہوں تو میں پلمبر ہوں پلمبر ماسٹر ہوں پلمنگی اور ریلیٹڈ پڑھا سکتا ہوں تو یہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کا نام پڑھتا ہے گیزر اس کو دو نام ہم کہہ سکتے ہیں ہارٹ سپریم یا گیزر تو یہ جو ہم گھروں میں لگاتے ہیں جرنلی اس کو ہم گیزر نہیں کہہ سکتے ہیں تو مہربانی کر کے آج کے بعد جو بھی انرسٹال کرو گے جو بھی جب بھی کسی کمپنی کو فون کرو گے کسی ایک چیز کو لے کے تو پراپر لانگویج یوز کیا کرے پروفیشنل لانگویج بنائی اپنا پروفیشنل لانگویج بنائی اپنا پروفیشنل زبان بنائی اپنا چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کیٹیگری سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہو تو پلمنگ لانگویج ہوئے نہیں اس کا سیٹنڈارڈ الگ ہے تو اس پر سرچ کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے تو میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اصلی سیٹنڈارڈ پروفیشنلزم پلمنگ کیا ہے پلمنگ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سارا چاہیے تو آپ کو میں ایک ایورکشٹ کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لو اگر فیس بوک کی دیکھ رہے ہیں تو فیس بوک پیج کو بھی کرو فالو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے گا اپنے بھائی کو اجازت اسلام علیکم